باز مقامات کے اوپر جیسے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں تو بہت بڑا احتمام ہوتا ہے باقیدہ چھٹی ہے غدیر کی عید منانے کے لئے چونکہ یہ ایک بہت بڑی عید کہی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مومنین ہیں وہ بڑے اچھے پیمانے کے اوپر مناتے ہیں چاہے وہ سعودی عربیہ ہو چاہے وہ مصرکتار کے اوپر بہرین ہو چاہے وہ لبنان ہو چاہے پاکستان ہو بہت اچھے پیمانے کے اوپر سب اپنے اعتبار سے جشن مناتے ہیں شعرہ کا انتظام کرتے ہیں خطیبوں کا انتظام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے پرگام جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے ملک اپنے کلچر کے اعتبار سے الحمدللہ انجام دیتے ہیں دوسرے مسلک کے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے اس پرگام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ہر فرقے کے لوگ نظر آئیں گے کہ جو غدیر چونکہ بہت اہم ترین معاملہ ہے اس اہم ترین معاملے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس پیغام کو سب تک پہنچائیں اور جو جو اس پیغام کو سمجھ لیتے ہیں وہ الحمدللہ اس پرگام میں آ جاتے ہیں اور یہ سب کا منانا ایک فریضہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے جناب منانا غدیر کا ایک اہم ترین بنیادی جو مسئلہ ہے وہ جو ہماری بنیاد ہے توحید اس توحید کے سلسلے میں غدیر کا ایک اہم ترین پیغام ہے نبوت کے سلسلے میں آخری کام ہے پیغمبر اکرم کا وہ ایک اہم ترین کام ہے اس کے بعد پھر ولایت کا معاملہ آگے جاتا ہے تو پھر ولایت کا معاملہ ہے وہ بھی ایک اہم ترین ہے تو یہ جو اہمیت جو آج کے دور میں جو ہے ہمیں توحید کو سمجھنی کی ضرورت ہے اچھے انداز سے اس کے اوپر اور اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں جناب غدیر کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں جو ہے جناب مل سکتی ہیں اور اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کیسے کریں کہ برادری کا ہے معاملہ ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا معاملہ ہے تو جب ایک دوسرے کو بھائی چارگی کا معاملہ ہے تو لہٰذا آج ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس چیز کے تم اللہ کی رسی کو تھام لو اللہ کی رسی کیا ہے یہی ہے رسول عالی رسول اللہ کی رسی اس کائنات میں اس کے ذریعے سے آپ اپنے پورے مقاسد اس کائنات میں حاصل کر سکتے ہیں چونکہ جب تک اتحاد کے دامن سے ہم آبستہ رہیں گے ہم بڑے سے بڑے مراحل کو آرام سے تیہ کر لیں گے اور جس دن ہم نے اتحاد کا دامن چھوڑ دیا تو پھر بہت پرابلم ہو جائے گا اپنے مسائل کو اپنے مراحل کو حل کرنا پیغمبر اقرب نے یہ بات کہی تھی ہم تمہارے درمیان سے جارہے ہیں دو چیز تم کو دے کر جارہے ہیں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے وہ معلمین معلمین قرآن کریم جن کو اترت کہا جاتا ہے وہ اترت تمہارے لئے ہم دے کر جارہے ہیں تو جب تک ان کے دامن سے متمسک رہیں گے آپ قطعن راہ سے گمراہ نہیں ہوں گے اور اگر آپ نے دونوں چیز اپنے ساتھ رکھی تو ہم سے روزِ معیشر آپ سے ہماری ملاقات حتی یردہ علی الحوز ہم حوز کے اوپر یعنی حوزِ کوسر کے اوپر آپ سے ہم ملاقات کریں گے تو لہذا شرطِ ملاقاتِ پیغمبر ہے یہ دو شئے جس کے ذریعے سے یہ جس کے اندر میں توحید بھی ہے جس کے اندر میں نبوت بھی ہے جس کے اندر میں امامت بھی ہے ولایت بھی ہے اسی کے سائے سے ہم تمام کائنات میں تمام مراحل کو انجام دے سکتے ہیں موسیقی